اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے تو جی ویورز آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے بہت ہی پیارا ٹرامانٹ سپر ڈوپر جا رہا ہے کفارہ اور وہ بھی تصویر کہانی میں پورے گھنٹے کی اپیسوڈ آپ کو چھ سات منٹ میں اور مزہ وہی گھنٹے والا تو جی اگر آپ لوگوں کو تصویر کہانی پسندہ آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تو جی آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں کفارہ میں تو نمی جو ہے وہ پیچھے پڑ گی ہے سلار کے اور اسے آ کے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہو کہتا ہوں اچھا سلمان کی بہن ہو تو کہتی ہاں کہتی آپ کے بارے میں تو مجھے سلمان نے بہت کچھ بتایا ہوگا ہے تو ادھر سے سلمان آ جاتا ہے وہ اسے ڈانڈے لگ جاتا ہے کہتا ہے تم ادھر کیا کر رہے گا چلو یہاں سے تو وہ پھر چلی جاتی ہے ادھر پھر سارے گھر میں اینٹر ہوتے ہیں جب گھر دیکھتے ہیں تو سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ کافی بڑا گھر ہوتا ہے کپو بھی دیکھیں بہت زیادہ خوش ہوتی گھر کہتی ہیں کہ بہت بڑا گھر ہے ادھر ستارہ کے تائیہ میں بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے سارے گھر کو ہی دیکھی جا رہے ہوتے ہیں تو چلو اچھا جتنے مہمان ہیں تو اتنا بڑا گھر ہے تو اب انہیں سمجھ نہیں آرہے تو کہ کسی نے کدھر جانا ہے کسی نے کدھر جانا ہے سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں پھر پھوکو کہتی ہے کہ جاؤ اپنا اپنا روم دیکھ لو تو تائیہ تو سب سے پہلے آ کے تو بیٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو بیٹھ در چاہیے میں تو تھک گئی ہوں میرے تو کمر میں نے سیدھی کرنی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم نہ سیدھارہ کو اپنے ساتھ رکھنے چلو کپڑے پریس کر دے گی شادی کے لیکن وہ کہتی کہ میں نے نہیں سی اپنے ساتھ رکھنا ادھر سالار بھی روم میں اوپر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے لیکن اس کا دوست جو ہے کہتا ہے کہ مجھے تو ہمیر آئی ہے وہ کہتا ہے نہیں لیکن میں نے کچھ کھانا ہے کہتا ہے اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں کیا کھانے میں ہے وہ جا کے تو اپنی امی سے کچھ کہتا ہے تو اس کے امی جب دکھاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں تو آلو گوشت کا شوربہ پڑھا ہو گا ہے نہ کوئی اچھی کوئی چیز ہے نہ کوئی کچھ تو میں نے تو نہیں دینا آپ کے دوست کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہے تو اپنے دوست کیا سمجھے گا اس لئے نہیں دینا تو ادھر سیتارہ اور کیرن سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ غریب ہے اس لئے اسے کھانا نہیں دے رہی پھر وہ کیرن آتی ہے وہ اپنی پلیٹ نکالتی ہے اور سیتارہ پھر اپنے دوست نکال کے تو لے جاتی ہے اوپر اوپر سالہر جو ہے وہ جنید کو کھانا کر کے کہتا ہے کہ یار پتہ میں کہاں فس گیا ہوں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ بیٹھنے کو ڈھنگ کی کوئی چیز ہے ابھی وہ بات ہی کر رہا ہوتا ہے کھال پر کہتا ہے کہ نئی میں ادھر کو دیکھتی ہوں تو آپ کھا لیں تو وہ موہ پر ایک کو گھا لیتی ہے لیکن وہ جاتی نہیں ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ کہتا ہے اچھا شرم آ رہی ہے کہتا ہے نئے نئے تم جاؤ کہتا ہے نہیں میں نے برطن لے کے جانے ہے تاکہ کسی کو شاکر نہ ہو کہ میں نے اپنے ہی سکر کھانا دیا کہتا ہے تم نے اپنے ہی سکر کھو دیا تم کیا کھاؤگی کہتا ہے کہ مجھے تو عادت ہے کہتا ہے کیا چوری کرنا ہے کہتا ہاں میں تو کچھ بھی چوری کر کے کھا لوں پھر وہ ایسے سالن کو کھانے لگتا ہے دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں آتا ادھر اس کی خوب ہو جائیں وہ دیتی ہے پیسے نے بیٹے کو کہ جاؤ اس کے لیے برگر لے کے آؤ یہ کھانا اسے پسند نہیں آنا وہ برگر لینے جاتا ہے تو نمی آگے کہتا ہے کہ وہاں پڑے نکھریں ہیں اس کے نحریں اٹھائے جا رہے ہیں تو کہتا ہی دماد بننا ہے تو اس لیے اسے نحریں تو اس کے اٹھانے پڑنے ہیں نا تو ادھر پھر وہ اس کے لیے سلا کے لیے لے کے آتا ہے اس کا دوست برگر وہ کہتا ہے یہ کوئی لے کے آ رہے تو کہتا ہے نا تمہیں کون سب وہ کھانا کھانا تھا ذرا اچھا کھانا نہیں تھا تو اس لیے میں تمہارے لیے برگر لے آئے گا ادھر کھانے کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو سب کو بستروں کی پڑ جاتی ہے کہ سردی ہے تو کیا کمبل کمبل کہاں سے لے رہی ہے تو کیا کر تو وہ پھر پھر پھوڑ کو آواز رہتی ہے ستارہ کو کہتا ہے بستر برگرہ نکال لے تو نمی جا کے سب سے اچھا جو بستر ہوتا ہے وہ اپنے لیے لیے آتی ہے تو ستارہ کہتا ہے مجھے تو سردی نہیں لانگری تو در اتنی بھی سردی نہیں ہے تو میں اپنا بستر جنا واپس رکھاتی ہوں تو وہ کہتا ہے چلو رکھو وہ رکھ نہیں جاتی ہے تو کیرہ نہ جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ستارہ کے طرح کی ہے کہتی ہے وہ اپنا بستر رکھنے گئی تو وہ بستر لے کے جا کے سلاحر کے پاس سری جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ یہ لو غریب وہ تو غریبوں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے تو اس لیے میں اپنے ہی سکر بستر بھی لے کے آگئے وہ بہت حرانت ہے کہتا ہے کہ تم اتنا خیال پیونا کری ہو کہتی ہے میں خود غریب ہونا اس لیے میں غریبوں کا درد سمجھتی ہوں اس لیے میں تمہارا درد سمجھ کے تمہارے لئے بستر لے کے آئی ہوں وہ کہتا ہے چلو جاؤ جاؤ ادھر کیرین اسے ہران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم تو جونجلائی میں بھی کمبل لے کے سوتی ہو تو آج بستر کے بغیر کیسے سو گی وہ کہتی ہے کوئی نہیں میں سے چاہتا لے کے سو جائیں وہ جب سوتی گئے تو رات کسی اتنی زیادہ سب دی لگتی ہے ادھر سالار باہر کھڑا اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے اتنی سب دی ہے پتہ نہیں وہ اس نے کچھ لیا ہوگا ادھر جو اس کے فرپو کے سو سرالی فیملی ہوتی ہیں تو وہ باتنکاری ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ نہ ہمیں کچھ بستر ملے نہ چائے ملی ہے نہ کچھ کھانے کو نہیں ملے تو نمی آتی ہے ان کے پاس اور ساتھ ہی سالار بھی نیچے آجاتا ہے سالار آکے اسے پکڑتا ہے اور سالار آکے تو اسے ستارہ کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ ادھر باہر میں باہر سن وہ جب ادھر باہر سننے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے ناشتہ کرتے ہیں ستارہ کہتی ہے تو سالار اسے پوچھتا ہے کہ کھانا تو تم چھرا کے کھا رہو گی تو اب بستر کا کیا کیا ہوگا رات کو اتنی سردی تھے تو کیا کیا تو وہ کہتی کہ میں چور تھوڑی ہوں مینے کھانا مجھے تو عادت ہے وہ کہتی کہ کس چیز کی عادت ہے کہتی کہ بھوکے رہنے کی عادت تو عادت ہوتی ہے تو سالار اسے پوچھتا ہے کہ تو پھر بستر کا کیا کیا تو آگے دیکھو کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے گا تصویر کہانی میں